چودہ کے اٹھارہ کے اور چوبیس کے سونے کی اصلیت کو جانچنے میں اس کی پاکیز کی اور میار کا تین کرنے کے لیے کئی طریقے اور ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں سونے کی اصلیت جانچنے کے کچھ طریقے اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے نمبر ایک ہار مارک یا ڈاک ٹکٹ سونے کی چیز پر ہار مارک یا ڈاک ٹکٹ چیک کریں زیادہ تر ممالک میں سونے کے زیورات کو اس کی پاکیزگی اور اصلیت کی نشاندائی کرنے کے لیے نشان زدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اٹھارہ کے چوبیس کے یا چودہ کے جیسے نشانات تلاش کریں جو کہرات میں سونے کی پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں نمبر دو مکنہ تیس ٹیسٹ سونا مکنہ تیس ہی نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی مکنہ تیس آپ کی سونے کی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس میں دوسری داتیں ہو سکتی ہیں یا جیلی ہو سکتی ہیں اصلی سونا مکنہ تیس پر رد عمل ظاہر نہیں کرے گا نمبر تین دنسٹی ٹیسٹ سونا ایک گنی دات ہے آپ شے کی کسافت کا اصاب لگانے کے لیے اس کے وزن اور حجم کی پیمائش کر سکتے ہیں حالت سونے کی ایک مقصود کسافت ہوتی ہے اس لیے کوئی بھی انعراف نجاست کی نشاندائی کر سکتا ہے نمبر چار تیزاب کی جانچ ایک پیشہ بار زیور سونے کی پاکیزگی کو جانچنے کے لیے نیٹرک ایسٹ کا استعمال کرتے ہوئے تیزاب کی جانچ کر سکتا ہے یہ ٹیسٹ اس بات کا تیعین کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ آیا سونا اصلی ہے یا نہیں نمبر پانچ سکریٹ ٹیسٹ اصلی سونا نرم اور ملائم ہوتا ہے آپ غیر چمکدار سرامک پلیٹ پر سونے کو رگڑ کر سکریٹ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر لکیر سنے یہ رنگ کی ہے تو اس کے حقیقی ہونے کے زیادہ امکان ہیں نمبر چھے ایکس آر ایف ٹیسٹنگ یہ مشینیں سونے کی کسی چیز کو نقصان پہنچائیں بغیر اس کی صافت کا تجزیہ کر سکتی ہیں زبرات کی دکانوں بار اکثر سونے کی پاکیزگی کی تصدیق کے لیے یہ مشینیں دستیاب ہوتی ہیں ساتھ مخصوص کشش سکل ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں سونے کی چیز کے وزن کو ہوا میں اور پھر پانی میں اس کی مخصوص کشش سکل کا عصاب لگانے کے لیے ناپنا شامل ہے اصلی سونے کی مخصوص کشش سکل تقریباً انیس اشاریہ تین دو ہوگی نمبر آٹھ اٹرا ساؤنٹ ٹیسٹ کچھ جو برات سونے کی اشار کے اندونی ساخت کا جائزہ لینے کے لیے اٹرا ساؤنٹ ٹکنالوی کا استعمال کرتے ہیں یہ کسی بھی پوشیدہ نقائص یا عدم مطابقت کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتا ہے مطابقت کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتا ہے